حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم حاصل کرنے کو عبادت کرنے پر فضیلت حاصل ہے اور یہاں علم سے مراد قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی دین کا علم حاصل کرنا دنیاوی علوم کے حاصل کرنے سے پہلے واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑے سے علم کا سیکھنا زیادہ عبادت کرنے پر فضیلت رکھتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل العبادت الفقہ بہترین عبادت دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے اسی تناظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الزر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر کسی دن تم اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایکائج سمجھنے پر اپنا وقت صرف کرتے ہو تو یہ تمہارے حق میں اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم سو رکت نفل نماز ادا کرو اسی طرح اگر کسی دن تم اپنا وقت علم کا ایک باب سیکھنے میں صرف کرتے ہو تو یہ تمہارے لئے ایک ہزار رکت نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت اور لاعلمی میں کی گئی عبادت کم ہی نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے ایسا انسان جو دین کا علم نہیں رکھتا نہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہوتا ہے نہ ہی وہ دوسروں کے لئے فائدہ من ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم یعنی صاحب علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ فرمایا ایک صاحب علم جو دین کا صحیح علم رکھتا ہے وہ شیطان پر ہزار عابدوں یعنی عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں صاحب علم یعنی عالم کو عبادت گزار یعنی ایک عابد پر ستر درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے ہر درجے کے درمیان کی مسافت ستر برس کے مترادف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ایک بدت کا آغاز کرواتا ہے اور عالم اس کو پہچان لیتا ہے اور پھر انسانوں کو اس بدت سے روک دیتا ہے جبکہ عابد اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے اور اس کی ذات سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا حضرت حسن البسری رحمت اللہ علیہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں انسانی جان کو بچانے کی کئی صورتیں ہیں ان میں سے بہترین صورت کسی کی آخرت بچا لینا ہے اور صاحب علم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ کئی دوسرے افراد کی آخرت بچا لیتا ہے لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے یہ بہترین عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا دل علم سے نہیں بھرتا وہ سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے